اور اب اگلی خبر آپ کو بتایا رہا ہے جو راہول گاندھی بھی 36 گھر دورے پر ہیں آج ان کا آخری دن ہے لگتار وہ دو دن کے دورے پر رہنے والے تھے اور آج ان کا آخری دن ہے وہ آج درگ اور بلاسپور کے دورے پر رہیں گے کانگریس ادھیکش درگ کے رویشن کا اسٹریڈیم میں بوت کارکتہ اسے سیدھا سمباد کریں گے کارکم میں پاس دلوں کے بیس بدھان سبا بوتوں کے کارکتہ شامل ہوں گے اور اس کے بعد راہول گاندھی درگ سب لائی پاور ہاؤس کا پروڈ شو بھی کریں گے تو آج 36 گھر میں راجنیتی کی سرگرنیاں تیز ہو گئی ہیں کیونکہ ایک طرف رامن سنگھ کی وکاس یاکرہ چل رہی ہے تو دوسری طرف درگ میں آج راہول گاندھی دورہ کرنے والے ہیں آج ان کا انٹم دن ہے دورے کا اور اب دنود ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں دنود آپ سے جانے چاہیں گے آج راہول گاندھی کا انٹم دن ہے وہ یہاں دورے پر ہے درگ کی دورے پر ہے کتنا خاص رہنے والا ہے ان کا آج کا دورہ دیکھیں راہول گاندھی کا جو دورہ ہے وہ بہت خاص یہ ہے آنے والے سمجھ میں آگامی جو چھے مہینے بعد چناؤں ہونے چاہ رہے ہیں اس کو لے کر کے بہت خاص دورہ یہ مانا جا رہا ہے راہول گاندھی یہاں آج قریب دھائی بجے کے قریب پہنچیں گے روز کے آج یہ کائرکار جہاں بیس ویدھان سبھا درگ سنبھا کے بیس ویدھان سبھا ان چھیتروں کے کائرکارتا ان سے سیدھے سمواد کریں گے راہول گاندھی یہ درگ کا جو کائرکار میں اس لحاظ سے بہت خاص ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے باجپا کی راشتری مہاسترچیو سروش پانڈے کا گھرہ اس کے علاوہ چھتیزگر کے دو منتری گھرہ ہیں پریم پرکار پانڈے اور رمسیلا ساو ان کا بھی نرباچن چھیتر ہے تو اس لحاظ سے بہت خاص مانا جا رہا ہے اس چھیتر کو اس کے علاوہ خود راشتری کو سادکش موتیلال بورا اور پیسیسی ادکش گھوپیز بھگیل بھی درگ جلے سے ہی آتے ہیں اس لحاظ سے یہ دورہ ان کا کافی خاص ہے اور بیس ویدھان سبھا جو ہیں ان میں سے گیارہ ویدھان سبھا جو ہے وہ بھاسپا کے پاس ہے اور نو ویدھان سبھا جو ہے اس پہ کانگریس پہ بجائی ہوئی تھی تو یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے آگامی چناؤں کو لے کر کے جو کارگرٹا ہے ان کو پرسکشت جو ہوا ہے سنکلپ سیر ان سے بات کریں گے سیدھا سواد کریں گے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا راحل گاندی جو ہیں یہاں پر جو پہنچیں گے ان کا کارگرم کے لئے اسٹیج بقاعدہ تیار ہو گیا ہے اور اسٹیج میں راحل گاندی کے علاوہ جو اعلیٰ نیتہ ہیں کانگریس کے راشتری ادیش جو راشتری قوسہ دیکھ موتیلال بورا کے علاوہ جو چرنڈاس مہند بھپیز بھگل اس طریقے کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ یہاں پہ موجود رہیں گے اور یہ جو سامنے ریمپ آپ دیکھ رہے ہیں قریب ساٹھ میٹر لمبا جو ریمپ بنایا گیا اس میں راحل گاندی جو ہیں وہ سیدھے سنبات کریں گے جو کارکرتاں یہاں پہ آئیں گے ان کارکرتاؤں سے سیدھا سنبات کریں اس کے لئے ساٹھ میٹر لمبا ریم تیار کیا گیا سرکشہ کی کڑی درشتی سے لحاظ سے سرکشہ کی لحاظ سے یہاں پہ بڑے پہمانے پر سرکشہ بل یہاں پر تینات کریں گے ہمارے ساتھ جو دھٹ کے سمبات آتا ہے چندرکان تاؤنگر وہ بھی موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ راحل گاندی جو آج کا کارکام ہے اس کو لے کر کے کس طریقے کی تیاری کی گئی چندرکان بتائیں گے راحل گاندی جو آج آ رہے ہیں اس کو لے کر کے کس طریقے کی یہاں پہ تیاری کی گئی ہے کب وہ پہنچ رہے ہیں اور کیا کیا ہوں گا کارکام بھائے گا دیکھیں مینود میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ راحل گاندی لگ بک سبا دو بجے کے بچے یہاں پہ بٹالین کے ہوای جاہز وہاں پٹنے پہنچیں گے وہاں سے سیدھے درگ چھائی بجے لگ بک روی شنکر سٹیڈیم آئیں گے یہاں پہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ رہے ہیں پہ رہے ہیں پہ رہے ہیں اور بیس ویدان سبا کے دس ہزار لوگ جو بوت لے والے کرتا ہے ان کو سیدھا سمات کر کہیں کہ یہ پورا جو ان کا دورہ ہے آنے والے ویدان سبا چھناوں کو دیکھ کر روی شنکر سٹیڈیم آئیں گے وہ ریچارج کرنا جاتے ہیں کہیں کہ جو کانٹے کی ٹکر بھاچپا کانگریس میں لگاتا ہے کہیں کہ اس بار وہ چاہتے ہیں ایک لمبی وانواس کے بعد جو کانگریس پھر سے ستہ پہ کابیج ہو جا اور لگاتا ہے اس طرح سے جو دیش میں محول کر رہا راہول گانڈی جو ترکرٹوں کو رشاست کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ بھاچپا کے جو کہندرے سرکار ہے راج سرکار ہے اس پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چکے چونکہ پچھلے دوروں میں دیکھا گیا ہے لگاتا ہے راہپور میں بھی دورے تو لگاتا ہے وہ حملے بھی کر رہا ہے نارید موڈی پر جو امیشہ کاراستی ادھش کا تو یہ تمام جو ہے تیارے کے کہنے ویدھان سے چناؤں چجوڑ کر دیکھی جا سکتے اور تارکرٹوں میں لگ بہت 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 اتصا ہے راہول گانڈی کے دوروں کو دیکھ کے جی جیسے کی چندرکان بتا رہے گی کافی اتصا ہے یہاں جو کار کرتا ہے ان میں کہ راہول گانڈی آئیں گے سیدھا ان سے سمواد کریں گے ان سے جانیں گے کہ کس طریقے یہاں سے جو کمیاں ہیں جو ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے پرشکشن دیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے آگامی بیدھان سبا کے لئے ان کو تیار رہنا ہے اس کے بعد جو راہول گانڈی ہیں وہ ایک میگا روٹسو کریں گے کافی لمبا روٹسو ہوگا یہاں پہ جو سمواد کارکرم کے بعد جو سردار پٹیل ہیں مہاتمہ گانڈی ہیں ان کی مورتیوں میں مالی آر پڑھ کریں گے بھلائی میں جو ہیں ڈاکٹر امبیٹکر ہیں بھمرا امبیٹکر ان کی مورتی کو مالی آر پڑھ کریں گے سیدھا جو لمبا روڈ شو جائے گا وہ سیدھے راہپور ہوتے ہوئے اس میں یونیورسٹی ہوتے ہوئے پھر آسرم چوک سے اس کو ڈائیوارٹ کیا گیا اس روڈ شو کو لکھا ہے کہ شروع میں کافی بیواد کی استثیتی رہی ہے جو روڈ شو کا map کانگریس دوارہ دیا گیا تھا وہ سیدھے جو راہپور رازدھانی ہے اس کے بیاسطتہ مارک سے دیا گیا تھا جسے لے کر کہ کافی بیواد کی استثیتی بنی تھی بعد میں بھی پرساسن اور کانگریس کی بیچ جو باری اس کے بیچ رستہ نکالا گیا اور جو روٹ ہے ان کا آسرم سے ڈائیوارٹ کر کے پرانی بستی ہوتے ہوئے اس طرح سے لمبا روڈ شو کریں گے اس دوران راہل گاندی جو ہے یہاں پر کانگریس کی جو عالی نیتہ ہیں ان سے بھی باتشک کریں گے دلکل دکول ملا کر پوری تیاریاں ہو گئی ہیں سرکشہ کی اور ان کے سواگت کی اور بڑی سنکھاوے لوگ بھی موجود رہنے والے ہیں ایسی امید کی جا سکتی ہے